ناظرین اکرام اگلا پروگرام ہے راہ عمل مجموعہ کا آفتہ استحبال اور آپ دامات چلی سیسے ششیف لائیں اب بڑات میں آئیں چاں چلی پہلے پنگ ہیں چلی نونسنس باتیں کرتے ہیں لو اب اس حسینی جواب میں معنی مشروع کے غریب مدینے کے اندر ایک سوچندہ کروائیں وقتدرندہ یہ ہوا بہت زبردست سیاری ہے یہ ہوگا بیو ہوگا بیو ہوگا سوچھے جاؤ چاں پروگرنڈہ کر رہا ہے میڈیا اور چاں جہنے کے اندر دکھا رہا ہے ہر اخبار کے اپر لکھ جو الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ نَاسِ اِنَّا سَكَتْ جَمْعُونَكُمْ ہر دینی کے چینل پر ہر مشروع پر لکھ دو اِنَّا سَكَتْ جَمْعُونَكُمْ اللہ تعالیٰ نے صوراً کیا کیا نعیم نسعود اپنا فرزقندہ کر رہا تھا اللہ نے اپنا میڈیا بھی دیا جس کا نام تھا جبریل اعمین اور وہ جبریل اعمین آئے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے ایک خبر نشر کی ایک پیغام نشر کیا الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ نَاسِ اِنَّا سَكَتْ جَمْعُونَكُمْ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جن کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے زبردست تیاری کیا ناس ناس نام نہیں آرہا سن پریوار عثمان پریوار یہ سب قرآن کی زبان نہیں ہے یہ راستی سہارہ کی زبان ہو سکتی ہے یہ قرآن کی زبان نہیں ہے اُنَّا سَكَتْ جَمْعُونَكُمْ لوگوں نے بڑی تیاری کر لیے ہیں اختہ کر لیے ہیں اختہ ہو بھی جائے ہیں اور بہت بہت افراد اور مین پاور اور فانیشل ریسورسے اور ہاتھ لئے ہیں جمعو لکن جمعو كمقول غیب علماء صغور کرے جاہ جمعو 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 كل جئے جمعو المال جمعو الافراد جمعو الجنوش جمعو السیوف جمعو الخیل والبغال جمعو كل جئے ہیں اِنَّا سَكَتْ جَمَعُونَكُمْ فَاقْشَوهُمْ دروں 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 سے فاقْشَوهم زمان خود زدہ ہے مصر مان بہت درائے ہوئے ہے مسلمان بہت پریشان ہیں اور کچھ احمق مسلمان بھی کہہ رہے ہیں ہم بہت قوق لگائیں لا قول ولا قول سردہ فاقْشَوهم دیکھو کیا ترجمانی ہے قوم کے اندر احساس سے کم کرنی پیدا کرنے کی پوشش کی جا رہو ہے اور کرنی چاہیے جو لوگ کچھ اور کہتے ہیں وہ کریں گے ہمیں شکایت کرنے کا کیا ہے بھر ہمیں چالی دلز کے سوا ہم کیوں ان سکھ میں شکایت کرنے کی ان سکھ کی بات کر رہے ہیں دیکھو اس طرح کی بات کر رہے ہیں بات بچوں کو ملاج شکایت کرنے کا بہت ہوتا ہے بات بات پہ شکایت کرتے ہیں اُنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُودَكُمْ فَاَخْشَوْهِمْ تو کیا ہے امان والے کون ہیں امان والے وہیں فَزَادَهُمْ اِمَانًا عجیب عجیب امان والے وہیں یعنی فورا بغنب و شنکر ان کا امان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے عجیب بات ہے امت اور دلن ارادا اور بقا یقین اور مضبوط اللہ فالاء افتر اس وقت ان کا ذہن اللہ کی طرف چاہتا ہے سوچ بدل جاتی ہے میں سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ جب یہ حقیقت دل پر کھل جاتی ہے اور چھان جاتی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ہر ہر جملے کا رییکشن ہر جملے کا جواب ہر واقعے کا رییکشن ہر ہر واقعے پر تفسرہ الگ ہوتا ہے اس شخص کا جس تو دل پر یہ حقیقت کھلی ہوئی ہوتی ہے کہ پھر میں والی ذات اللہ کی ہے اور پھر انہوں نے کیا کہا جواب میں وَقَالُوا حَسْدُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور انہوں نے جواب میں کہا ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین سہارات بہترین مددگار ہے پتہ انشاءاللہ جب حالات زیادہ کچھ پریشان کم نظر آئے وہیم وقت ہے اللہ کی طرف اکنے رجوع کو برہا دینے کا اللہ سے امیدوں کو برہا دینے کا اللہ پر یقین کو برہا لینے کا اور اللہ تعالیٰ جس حضرت کو اپنے حق میں مدد کے طور پر استعمال کرنے کی تدیرے کرنے کا کوششیں کرنے کا دعائیں ماننے کا جب یہ زیادہ عمل ہوا اس طرف اگندے کا اس چال کا تو کیا نتیجہ نکلا تراند بکاتا ہے فَانْخَلَبُوا بِنِعْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوُو فِرْسِ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ اللہ کے نعمت اور احسانات کے ساتھ بہت مطمئن واپس آئے کوئی بار بھی ان کا بھیکا نہیں ہوا کوئی مقصان ان کو نہیں پرچا وَاتَّبَعُوا بِذْوَانَ اللَّهِ اور اللہ کی رضا منگی کی نعمت بھی ان کو بھی گئے اللہ کی اللہ بھی راضی ہوا اور نصیاتی جنبی جیت گئے اور ہر اعتبار سے محسوس بھی ہو گئے اِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانِ يُخَوَّ اللَّهُ جُفَضْلٍ عَظُومٍ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانِ يُخَوَّفُ أَوْلِيَاءَهُ سانف سانف سنو یہ دراصل شیطان ہے جو دراصل اپنے دوستوں سے تم کو درا رہا ہے اچھی بات ہے قرآن مجید متوجہ کرتا ہے خیر کے اعتبار سے اپنی طرف اللہ کی طرف اور شن کی طاقتوں کے اعتبار سے متوجہ کرتا ہے شیطان کی طرف ہمارا اصل دشمن فنہ پارٹی نہیں ہے فنہ لیڈر نہیں ہے فنہ پریوار نہیں ہے فنہ تنظیم نہیں ہے ہمارا اصل دشمن شیطان ہے اور وہ شیطان ہے جو ہمارے تمہارے درمیان پھوٹ دالنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے تمہارے درمیان اختلافات برہانے کی کوشش کر رہا ہے شیطان ہے جو ہم کو تم کو اعتبار سے دشمن کرنے پر افسار آئے ابھی تم نہیں سمجھے ہو مگر ابھی ہم سمجھ گئے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ ہے نعمہ دارکم الشیطان نعیم بن مسعود کا نام قرآن میں نہیں ہے اب وہ سفیان کا نام قرآن میں نہیں ہے قرآن میں نہیں کہا کہ یہ شیطان در آ رہا ہے قرآن میں کہا کہ شیطان در آ رہا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اب نفرد کس سے کرنے ہیں ان کے شیطان سے دشمن یہ ہے ہمارا اور وہ بچاروں جو شیطان ان کو استعمال کر رہا ہے وہ نفرد کے لائق نہیں ہے وہ محبت اور رحمت کے لائق ہے ان کو کسی طرح شیطان کے چندل سے نکالنا یہ ہمارا کام ہے شیطان کسی کو حالتار بنا رہا ہے یہ اللہ سبیل بنا دیجئے اس بات کی راستہ نکال دیجئے کہ ہم اپنے ان باقصالیت لوگوں کو ان حوصلہ مند لوگوں کو شیطان کے عالقار نہ بننے دیں ہمیں ان کی صلاحیتوں کی قدر ہے ہم تصمیم کرتے ہیں کہ آج کے اس جائے گزرے دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کے اندر عزائم ہیں جن کے اندر امنگے ہیں جن کے اندر صرف ذاتی خواہشات اور مال دولت بطورنے کے حوصلے نظر نہیں آتے بلکہ زیادہ نظر جو آتا ہے وہ یہ جب اپنے اس ملک کو ملک کا سب سے تاقتور ملک بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھنا اللہ کے یہاں مکمل انصاف ہے مسلمان کے دل یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی ہندو آج میں غیر مسلم کے لفظ بولنے کے مجھائے ساف ساف لفظ بولنا ہوں ہندو اگر ہندو دودھ میں شکر ڈالے تو مسلمان کے دل چاہتا ہے وہ کمبک کرنا ہو جائے وہ داننا ہے شکل اور مسلمان کی تمنی ہے کہ وہ کامہ ہو جائے اس لئے کہ وہ ہندو ہے اور ہم اگر کرنے کا جوس بھی دالیں تو وہ روح حفظہ ہو جائے اس لئے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کا ماندہ اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے یاد رکھنا سارے انسان اللہ کے بندے ہیں سارے قومیں اللہ کے بندے ہیں جس محبت سے اللہ ہمارے لئے سورت نکالتا ہے اسی محبت سے اللہ ان کے لئے سورت نکالتا ہے جس محبت سے اللہ ہمارے لئے ہوایں چلاتا ہے اسی محبت سے اللہ ان کے لئے ہوایں چلاتا ہے اگر ان کے اندر کوئی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جدبات ہیں حوصلے ہیں تمنائے ہیں اور رومنگے ہیں اور بہتر سے انہوں کو شخص دیکھے ہیں اور ان کے سامنے بس اپنی قوم کو طاقت پر بنانا ہے تو ایک نیک موقع اللہ ان کو اپنی تمناؤں کے اور حوصلوں کے نکال لینے کا دے کر رہے گا یہ اللہ کی سنت ہے ملکن تیہ ہے یہ بات موقع ملے گا یقین اللہ کا نا موقع دے گا ایسا کبھی نہیں کرے گا اللہ کہ ہم اس کے موقع نہیں دیں گے نہیں بالکل موقع دیں گا اور کسی کے اندر اگر کچھ ذاتی نیکیاں اور خودیاں ہیں تو اس کو دنیا میں اس کا انعام اللہ تعالیٰ جے کر رہیں گے یاد رکھنا دنیا میں انعام اللہ تعالیٰ شد کو جے کر رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اصلاف فرمایا ہے آخرت میں مرنے کے بعد یہ جو معاملہ ہے وہاں معاملہ یہ ہے کہ ایمان شرط ہے وہاں معاملہ یہ ہے کہ عمل سالے شرط ہے وہاں شرط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر اور ان کے لائے ہوئے طریقے پر چلنا یہ شرط ہے لیکن دنیا کی ترقی دنیا کی عزت دنیا کی مقبولیت یا دنیا کے اندر کی اور نعمت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کل قطعہ اس میں امان شرط نہیں ہے قطعہ اس میں تقوی شرط نہیں ہے قطعہ اس میں اخلاص شرط نہیں ہے اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے کوئی خوبی ہے اور خوبی دنیا جانے نہ جانے اللہ جانتے ہیں اور یاد رکھنا جب تک یہ ذہن نہیں بنے گا حضرت رحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذہن تھا جس میں دوسری طولوں کے بہترین خوبیوں والے دہادروں کو اللہ کے رسول نے اپنی طرف چیز نہیں رکھت گیا یہ یہ ذہن تھا آج کے دنیا میں کسی کے بارے میں بہت شہ رہے تھے یہ بہت بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا میں گوچھتا ہوں خالید نولید سے بڑا دشمن ہے کیا قیامت دھائی تھی خالید نولید نے وہ مشرقوں کا سب سے بڑے لیڈر تھی کمانڈر تھی اور مینہ پہ بڑھ تھے کیا اس دریجی پلانم ہوتی تھی ان کی جنگ کے قرآنیں سلالیتیں دیئے ہوتی ہیں بعض لوگوں کو کہ جو پلانم کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں ایسیلنٹ سلالیت تھی اب ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس دفتر سلالیت ہے اس سے جنو اس کے لئے بدعا کرو اس سے نفرت کرو ایک طریقہ یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ جس کے اندر سلالیت ہے اس کے لئے دعا کرو کہ اللہ کیا پیاری سلالیت ہے اگر یہ صحیح استعمال ہو جائے گی تو کرونا غریبوں تب بڑا ہو جائے گی اللہ اگر یہ سلالیت صحیح استعمال ہو گئی اس بندے کے اندر اس انسان کے اندر اس دل پاور ہے اس کے اندر ایجنسیشن کی سلالیت ہے اب اللہ سلال اللہ کے رسول لے دیکھو حضرت خالد تو کس نظر سے دیکھا اتنی نفرت تھی حضرت خالد کو کہ میں تو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج کے کسی بھو قتل سے قتل ہندو کو کسی مسلمان بزرگ سے ایسی نفرت نہیں ہو سکتے ان کو نفرت ہو جی بھی تو کچھ چیخو چلنانے والے لوگوں سے ہوگی یا اپنی سیاسی مسرحت کے لازل میں رکابت ڈالنے والوں سے ہوگی لیکن آج ان کے سامنے تو ہمارے سامنے تو وہ قوم ہے تو اگر ان کے سامنے کوئی بے غرض اور بے بلکل اگر ان سے سچی محمد کرنے والا آئے گی روحانی شخصیت اگر ان کے کامنے آجائے تو یہ پیر پر پڑ جاتے قدم تو سر لگ دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت تھی خالب تو جوان سور حضیلیوں کے نوقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو خالب کے بھائی سعید ابن ولید یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے خضور نے ان کو دیکھتے ہی پوچھا این خالب خالب کہاں ہے سعید جب ولید نے صاف صاف کہاں کہ محمد خالد کو آپ سے اتنی نفرت ہے کہ قریش کے لیڈرز نے آپ کو مکہ میں تین دن کے لئے آنے کی اجازت دی دی عمر قضا کے موقع پر تو خالد نے یہ کہاں کہ میں مکہ سے باہر چلا جاؤں گا ورنہ میں مکہ میں رہوں گا اور محمد پر میری نظر پر جائے گی میں جان سے مارے بغیر اپنی ہاتھ کو روکھیں نہیں سکتا اس کو زندہ آنچہ واپس جاتے ہو نہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن مجموری ہے میری قریش کی تشک نے محضہ کر لیا اور تین دن کا بیزہ دے دیا تین دن کے آنے کی اجازت دے دی محضہ اب میں اس کے احسلام کرتا ہوں مگر میں مکہ بنی رہ سکتا تو سعید نے کہا کہ محمد خالد آپ سے نفرت کی اللہ کے رسول کا اللہ اب بتاؤ یہ سن کر کوئی غصہ آیا آپ آپ نے فرما مللہ ذر وعقل خالد خالد تو بہت سمجھدار آدمی ہے خدا نے اس کو بہت سمجھ دی ہے کیا سمجھ ہو سکتا عقل عقل تی تو عقل صلاحیت تھی اس کو سراح اللہ کے رسول لکا شاہ جو امت کے اندر یہ سمجھ آئے کہ ہم دی صلاحیت وں کا اعتراف کریں چاہے وہ ہمارے دکترین کشمن کی صلاحیت ہو کیا ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور کیا ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جو کچھ بھی محمد کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اپنے رب کی طرف سے کہہ رہا ہے پھلا آپ نے فرمایا ہے کھنڈی سانت لے کاش کہ کل پیغام پہنچانے والا میرے جو پیغام خالد تک پہنچا لیتا کہ اگر خالد ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو سب سے آگے ہی رکھیں گے پیچھے نہیں کریں ہم ان کے صلاحیتوں کے قبردان ہیں ہم جانتے ہیں کہ خالد میں کیا صلاحیت ہیں بس یہ گستگو ختم ہوگی حضور مدینہ منورہ واپس آگئے اب خالد مکہ واپس آئے اب دیکھو دشمن کے پیچھے بھی اندر کچھ رشتہ ہوتا ہے اس مقصیات کو سمجھو چنانچہ خالد سب سے پہلے اپنے بھائی صحیح کے بات آئے صحیح صلاح کیا ہوا تین دن کیسے بگھرے خالد میں کیا بتا ہوں میں تو بیا تھا محمد کے بات چھا تم جائے تم ملے تھے کیا ہوا پھر کیا ہوا وا آلے دشمن تو جب پتا نہیں ہے تو محمد نہیں ہے تو آشک ہے تو آشک ہے تو جب پتا نہیں ہے دشمن کی آدمی اسی کا ہوتا ہے جس کے پر حیثیت ہوتی جس کی کچھ حیثیت ہے ہم یاد تو آتے ہی نا تم کو جب یاد آتے ہوں جس نور میں آتے ہوں یاد تو آتے ہیں اور بھی تو بہت سے قوم یں اس دن میں برستی ہیں جب تم کو یاد نہیں آتے ہم نے کچھ مندر تو کمائے ہے نا تو اس قور پتیہ ہو جا آئیس ہوگی دوستی انشاءاللہ اچھا تم گئے تھے چلوہ کیا ہوا ہرے میں گیا تھا پھر کیا ہوا مجھے دیکھتا ہی ہمارے پنشا کہ خالص کہیں اچھا اللہ مراجی چاہتا ہے کہ کوئی ایکشن پلے کرے میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ اس پر انشاءاللہ ابھی اچھا دراما کریں اچھا مراجی پنشا چاہ وہ اچھا تمہیں کہا سانکھ پھر لے ہوگی اور ایکسائٹر ہوگا جانتے ہو کیا کہا خالص محمد نے کہا لِلَّهِ ذُلُّ عَقْلِ خَالِد خدا نے خالص کو بہت سمجھداری سے نماتا ہے بہت سمجھدار ہے خالص کہ ابھی تک اسی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ محمد کوئی حکومت اور بارشاہ کے پیشے نہیں پڑا ہے محمد تو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے محمد کچھ دینا چاہتا ہے لینا کچھ نہیں چاہتا کہ ابھی تک خالص کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اچھا اوپر چاہ کہا اور پھر سنو آگے بس کر تو محمد نے یہ بھی کہا کاش میرا کوئی پیغام خالص سے پہنچا دیتا کہ اگر خالص ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو آگے ہی رکھیں گے پیچھو دیو رکھیں بس یہ جملے محمد جو عالم کی خالص کے دل کی جہرائیوں موزر گئے بزن گئے خالص ایک لفظ بھی بولے خالص اپنے گھر گئے گھوڑا تیار کیا ہچار لیے زین کسا گھوڑا پر بیٹھے اور اس کے بعد نکلے باہر اور مکہ میں شارہ طرف ایک راؤن لیتے ہوئے کہا اوہ مکہ کے لوگوں اوہ تمام بہادروں اوہ سور غلامی خبول کرنے کے لئے جس کسی کو خال اپنی اپنا اپنی زندگی سے سوضہ کرنا ہو آئے خالص کا راستہ روکے جس نے اپنی ماں کا دو پیا ہو آؤ خالص کا راستہ روکے تھوڑی بھیر میں سامنے سے ایک اور گھول سوار نظر آیا اس نے آواز دینی شروع کی کپڑا روک سکتا ادھر سے سفید سپڑا ہلایا خالد بات تو شروع میں بھی تمہارے ساتھ محمد کے حدام بننے کے جانا چاہتا ہوں اللہ اکبر خالد کی زبان سے نار تک بھی نکلا جو دوسرا بڑا لیڈر تھا عمر اب یہ دونوں بہت دنے بنے لیڈر میرے اللہ میرے قوم کے اچھے لیڈوں کو مت دیجے ان کو میں سے بھی کسی کو آج کا خالد بنا دیجے آج کام میں آس بنا دیجے آج چوہمر میں خطاب بنا دیجے اللہ ان کو مسلمیان بنا دیجے ہماری سزا ان کو مت دیجے ان میں پہل اچھے لوگ ہیں اب یہ دونوں مدینہ منبرہ تھی طرف روانہ ہوئے تھی طرف تار گھوڑے کے ساتھ ابھی مدینہ میں داخل بھی نہیں ہوئے شہر میں آئے بھی نہیں اور یہاں مجید نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں شہنشاہ کائنات فقیر عبی نواء رحمت جو آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اپنے ساسیوں سے کہہ کون ممان ابھی آنے دو آنے دو دیکھو آنے دو وہ دونوں آتے ہیں گھوڑے سے اترتے ہیں گھوڑوں کو بانتے ہیں اپنے سیروں کے ساف کرتے ہیں میں میں کچھ ایلے اس ساف انسان کے سامنے نہیں جانا اندر آتے ہیں حضور مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہیں صحابہ حیرت سے دکھتے ہیں خالد عمر خالد عمر خالد عمر کی درانگے سے آئے ہو گھٹنے کے بلدوں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی رضی ہم توبہ کرنے آئے ہیں ہمیں کلمہ پر والی کے اور آپ کہتے ہو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اور پوری مجھے بنبی نعرہ تربیر سے بوشتی ہے اور طاقت مل گئی انصاف کو اور طاقت مل گئی مظلوم کو اب دنیا میں اور زیادہ جنگی انصاف پھیلے گا غریب اور مظل مظلوم کی مدد ہوگی تکہ خیر مسلمان ایک نہیں ہے جس نے یہ تمنہ ہو ایک نہیں ہے جس نے ایک مرتبہ بھی تحجیز پر کر یہ دعا مانگی ہو اللہ اے خالد ملید کو ہدایت دینے والے اے عمر نخطاب کو ہدایت دینے والے ننین برموڑی کو بھی ہدایت دے دے اللہ ان سے کام ملے ان میں صراحیت ہے اگر ہم رکاوت بنے ہوئے ہمیں کار کر جگوا دیجے مگر ان کو ہدایت دے دیجے اور کیا اچھا ہو اللہ مہروم کریں اے لوگوں صاف صاف دل کے اندر سے خوف حق ذرات کو نکالو اللہ اللہ سکت جمع لکم فخشو فزاد ایمانا ہمارے یقین اور بہنا چاہیے اور ایک مسئلہ ایمان کا اور دوسرا ہے مسئلہ عمل استالیح کا اب میں کچھ بات عمل استالیح کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں جب انسان کا دل اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو پھر اللہ سے پوچھتا ہے اللہ اگر آپ کی ایسی قدرت ہے اور آپ کی ایسی طاقت ہے تو آپ مدد کیسے کرتے ہیں تو جواب آتا ہے سچے بن جاؤ میں مدد کروں گا سخی بن جاؤ میں مدد کروں بن جاؤ میں مدد کروں گا امانت دار بن جاؤ میں مدد کروں گا ایبن کو سبانے والے بن جاؤ میں مدد کروں گا ریدت چھوڑ دو میں مدد کروں گا تکبر چھوڑ دو میں مدد کروں گا اچھی عبادت کرو میں مدد کروں گا خلق خدا کی خدمت کرو میں مدد کروں گا اللہ کے بندوں سے نفرت کرنا چھوڑو میں مدد کروں گا نفرت کے جواب محبت سے دینا سیکھو میں محبت کروں گا کوئی تم تو تمہارے راستے نکاتے دکھائے سوچو تمہارے آقا نے کیا سیا تھا کیا اس کانٹے دکھانے والے کے راستے نکاتے دکھائے تھے یا انشور عورت کے گھر میں پہنچ گئے تھے اور پوچھا تھا کئی دن سے کانٹے نہیں ہیں میں شریف پوچھنے آیا ہوں گھر میں کوئی دیمار ہو کوئی کام ہو تو میں سودا لادوں میں خدمت کروں وہ عورت کہنے لگی کھوٹ گئی نیچے اور آ کر اس نے کہا محمد آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے مالک کی قسم کھا جو تم کہتے ہو کہ تم میرے پاس کی بسمی آئے ہو محمد نے کہا میں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے کہ قسم مجھے کہتا ہوں مائی میں سب سے بسمی آیا ہوں میں بجلہ زمینے نہیں آیا وہ عورت کہتی ہے محمد مجھے قسمہ پڑھا دو پھر اتنے سخت نہیں ہے جتنے مکہ کے کافر سخت ہے آج کے مجھے کو اتنے سخت نہیں ہے جتنے مچھنک کے سخت ہے آج کے کافر ادنیل شریف جاتے ہیں حضرت خادہ مجھن چشنی کے مدار کے پاملے سر بھکاتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں خادہ مجھن چشنی ہندرستان میں یوٹے کے لیے میں آئے تھے کڑزی برپرکہ کرنے کے لیے میں آئے تھے بلکہ دبے کچھوں کو عزت ماری زندگی دینے کے لیے آئے تھے کوئی لیڈر کسی تار دیگر لیڈر جب تھی الیکشن درتا ہے تو پہنے وہ حضرت خادہ کے بات جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کاش کہ خادہ کی محبت کا سہوی طریقہ بھی ان کو معلوم ہو جاتا یہ الگ موضوع ہے لیکن اتنا تو ہم کو تصمیم کرنا چاہیے کہ ان کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہے ان کے دلوں میں اللہ والوں کی عزت ہے اور انہوں نے تاریخ پڑی ہے یہ جانتے ہیں کہ خادہ منزل چستی یہاں سے کچھ ہیوے کے لیے نہیں آئے تھے وہ فقیر تھے فقیر رہ کر دیئے فقیر رہ کر مرے اے مسلمانوں ہم تم کو خادہ جلاب تب چلنے کی دامت دیتے ہیں ہم کہوں کیا سام کرنا چاہتی ہیں ہم اطلاف کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات تمہارے جنم میں نہیں اتارکھا رہے ہیں مگر ہماری پڑی اگاری کی وجہ سے اپنے کو محبت کرو اپنے کو محبت کرو کیوں ہی سچا رہے ہو قدم آگے نہیں بڑا رہے کیوں دنے بات چاہت نہیں کرتے کیوں سخاوہ سے خیار نہیں کرتے کیوں سجدوں میں دل کر رہتے نہیں ہو ایک ایک ہمدوں سے کہو ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں ہم تمہارے بدخار نہیں ہیں مانو ہم دن سے تمہارے یہ دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اللہ اپنے محبت کے اس دیماغ کو کھلا کر دے کہ وہ آج کی آج کی راتوں پر اٹھ کر وہ دعائیں مانا کریں اے خدا اے خدا اس ملک یہ ملہ ملک بڑی زبردست تاریخ والا ہے اس ملک کو زائے مچھو نہیں دی گئے اس ملک کو بردار مچھو نہیں دی گئے اللہ اللہ اس ملک میں بڑی عزیب روحانی شقیتیں آئیں ہیں بڑی ریشی ملی آئیں ہیں یہ ملک روحانیت کے کہہ وارا ہے اللہ ہم کہہ جب بھول جائیں اس بات کو آپ نے جب پہلے انسان آدم کو زمین پر بھوئینے کا ارادہ کیا تھا جنت سے نکال کر تو آپ نے ہندوستان کو پسند کیا تھا اسی ملک میں آپ نے آدم کو اٹارا تھا کیوں یہ ملک آپ کو پسند آیا تھا میرے عرب تو آئی ہوا جہاں سے چاہے میرا بطن وہی ہے میرے عرب تو آئی چھنگی ہوا جہاں کے اللہ میں اقبال نے کہا حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے بارے میں کہا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے علم کی خوشبو آتی ہے مجھے ہندوستان کے طرف سے روحانیت کی مہک آتی ہے یہ ملک محبت کی لائک ہے اے ہندوستان کے مسلمانوں تودہ کرو اس بات سے کہ تم نے اپنے حقوں کی فکر کی ہے اور شاید وہ بھی نہیں کی تم نے صرف اپنے ناچ گانے کی فکر کی ہے اپنے دھوڑی کی فکر کی ہے اپنے بیوی کے نکت کے قرار اور کلیم کی فکر کی ہے تم نے ماچی سرسالوں کی فکر کی ہے تم نے اس ملک کے پروروں غریبوں کی فکر نہیں کی کیوں اب تک کوئی مسلمان نہیں اٹھا اور اس نے اس ملک کے سامنے کوئی پروپوزل پیش نہیں کیا کہ نسلیوں کے مسئلے کا یہ حل ہم پیش کرتے ہیں ہم اس پروپوزل کے بدلے کچھ نہیں دینا چاہتے ہم یہ پروژک رپاپ پیش کرتے ہیں اور امرشتی کے سامنے کہ ہمارے نسلی بھائیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دیا جائے تاکہ وہ بندوق چھوڑ دیں ہسوار چھوڑ دیں ہم یہ مسئلہ پیش کرنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں ایک عام مجمع میں جہاں دوچی بات کر رہا ہوں بک رہا ہوں جب انہیں چاہتا ہے اس میں سستشتہ سنجھے خدا کرے کوئی اب میری امیدیں میں بوڑے کے امیدیں اب بابشتہ ہیں صرف اس دعلم امام ربانی کے ان لنے منے بچوں سے اور اس ماہت کے طلبہ سے میں ان کو ایسا عالم دلہ ہوتے اتنا چاہتا ہوں کہ یہ اکرامس کے ماہر ہوں یہ حفظ و نعریم ہوں اور یہ نعرے باوی کرنے کے بجائے ملک پارلمن کے سامنے ملک مدرہ کے سامنے ملک سطر جمہوریہ کے سامنے ملک وزیر آدم کے سامنے مخلصانہ طور پر پروجیکٹ ریپورٹ پیش کریں اور یہ بتائیں مہنائی تو کنٹرول اس طرح کیا جا سکتا ہے غلیوں کو کنٹرول اس طرح کیا جا سکتا ہے خدا پاک کے قسم میں صد کہتا ہوں اگر نیک نیتی کے ساتھ اگر اس ملک کی مہنائی کو کنٹرول کرنے اور اس ملک کے اندر جو کلانسس چل آئے اس کو کنٹرول کرنے کی مخلصانہ کوشش ہوگی تو میں چیلنج کے ساتھ کر سکتا ہوں چھو مہینے کے اندر ملک کا نظام پلٹ سکتا ہے